آج پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ایک جیلی توشہ خانہ کے کیس کے اندر جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہے پورا ملک اور بیرون ملک پاکستانی خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے اس ملک کے عدل کے نظام کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اگر ہم ہم آیون دلاور جج جس نے اس مقدمے میں ایک جج کی حیثیت سے اپنا رول ادا کیا اور اس کو عدل و انصاف کے حصولوں کے مطابق دیکھیں تو یہ ایک ادالتی تماشا تھا نو مئی سے نو مئی کے بعد اس جج نے عمران خان کو جیل کے اندر جب وہ پہلی مرتبہ کر افتار ہوئے ہیں تو فردی جرم آیت کیا تمام بنیادی حقوق اور حصولوں کو تباہ کیا لیکن خواتین و حضراء ہمیں مشیعتِ خداوندی پر مکمل یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا اور آپ کا پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کونسی چیز تمہارے لیے بہتر ہے آج عمران خان ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری پیچان ہے ملک پاکستان کی عزت ہے جبر اور ظلم کے نظام کے سامنے وہ جس طرح مقابلہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ تاریخ اس کو ایک عظیم انسان کی حصیت سے اور ایک عظیم لیڈر کی حصیت سے یاد کرے گی عمران خان کا ساتھ دینا ہمارے ایوان کا حصہ ہے اس لیے کہ وہ ہمارے اور ہماری اولاد کی جنگ لڑ رہا ہے یاد رکھیں جب تک اس میں اس ملک کے اندر قانون کی حکبرانی نہیں ہوگی اور وہ چند لوگ جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں ان کو قانون کے تابع نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا میں پاکستان میں تمام پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کی ان قیادت کو جو اس وقت جیلوں میں ہیں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ان کی یہ قربانی ملک پاکستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک یادگار تاریخ کی حیثیت سے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے یاد کی جائے گی پاکستان پاہند آباد